پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین یہ ہے کاشانہِ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سینی زوار اور ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اسلام علوم کا تعرف جس کا عنوان ہے علم الکلام اور اس کی مولف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضی متحری اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر فائف جو کہ لاسٹ پارٹ ہے ہم یہاں پر کتاب کے سبق نمبر آٹھ سے آغاز کر رہے ہیں اور کتاب کے صفحہ نمبر ففٹی نائن سے ہم سٹارٹ لیں گے جبکہ اس کتاب کے ٹوٹل سیونٹی پیچز ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا اور ہم اس نشست میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر آٹھ کا عنوان ہے شیعہ اس سے پہلے والے سبق نمبر ساتھ کا عنوان بھی شیعہ تھا لیکن اس بھی لکھا تھا ہاشیے میں نمبر ایک اور یہاں پہ نمبر دو یعنی اس سے آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ اس سبق میں ان کلامی مسائل کے بارے میں شیعہ نظریات کو بطور اجمال بیان کر دینا ضروری ہے جو اسلامی متقلموں کے درمیان رائج ہیں ہم نے گزشتہ درس میں موتزلی مکتب کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ موتزلہ توحید عدل وعدو وعید منزلت بین المنزلتین اور عمر بالمعروف ونہی ان المنکر پر مشتمل پانچ اصولوں کو اپنے مکتب فکر کی اساس و بنیاد قرار دیتے ہیں اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان پانچ اصولوں کو موتزلہ کے دیگر اصولوں پر جو امتیاز اور بہتری حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصول موتزلی مکتب کی خصوصیت ہیں اور اسے دوسرے مخالف مکتب سے جدا کرتے ہیں البتہ یہ گمان نہ ہو کہ یہ پانچ اصول موتزلہ کی نگاہ میں اصول دین اور بقیہ فروع دین پھر بعد میں لکھا ہے اگلے پیرگراف میں کہ شیعہ علماء نہ کہ آئیمہ شیعہ یہاں بریکٹ میں ہیں نہ کہ آئیمہ شیعہ صرف شیعہ علماء نیبی قدیم الایام سے پانچ اصولوں کو شیعہ کے اصول خمسہ کے عنوان سے پیش کیا ہے اور وہ اصول یہ ہیں توحید عدل نبوت امامت اور قیامت عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پانچ اصول اصول دین ہیں اور بقیہ فروع دین ہیں یہاں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اصول دین سے مراد یہ ہے کہ ان پر ایمان و اعتقاد رکھنا مسلمان ہونے کی شرط ہے تو اصول دین دو اصل سے زیادہ نہ ہوں اب یعنی توحید و نبوت کلمہ شہادتین کا مفہوم صرف اتنا ہی ہے کہ توحید و نبوت ہے علاوہ برین شہادت کا دوسرا حصہ نبوت صرف نبوت خاصہ یعنی حضرت قاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے مربوط ہے نبوت آمہ یعنی انبیاء ماں صلف کی نبوت شہادتین کے مفہوم سے خارج ہے حالکہ جو چیز اصول دین کا جزو ہے اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے وہ تمام انبیاء کی نبوت ہے اور اگر اصول دین سے مراد وہ اصول ہوں جو اسلامی نقطہ نظر سے ایمان و عقیدے کا جزو ہیں عملی امور سے مربوط نہیں ہیں تو کچھ دوسرے امور بھی ہیں جو ایمانی مسائل کا جزو ہیں مگر انہیں اصول دین میں شامل نہیں کیا گیا ہے جیسے ملائکہ قرآن مجید میں سراحتن یہ کہا گیا ہے کہ ملائکہ کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے جو کہ سورہ بخرہ کی آیت نمبر 285 ترجمہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے آئے اور مومنین میں سب کے سب خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں اس کے علاوہ صفت عدل میں کونسی ایسی خصوصیت تھی جو خداوند عالم کے تمام صفات میں سے صرف اسی ایک صفت کو دائرہ ایمان میں شامل کیا گیا ہے یہاں پہ سوالیاں نشان ہیں اور باری طالع کے دیگر صفات جیسے کہ علم حیات قدرت سمیت و بصیرت سین میم اینیت سمیت و بصیرت بے سواد یہ ریتے وغیرہ کو دائرہ ایمان سے خارج رکھا گیا ہے اگر خدا کے صفات پر ایمان لازم ہے تو اس کے تمام صفات پر ایمان رکھنا چاہیے اور اگر ضروری نہیں ہے تو پھر کسی صفت پر بھی ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ان اصول پنجگانا کو اس حقیقت سے پیش کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصول ایک طرف ان اصولوں کی نشاندہی کریں جن پر اسلامی نقطہ نظر سے ایمان و عقیدہ رکھنا واجب ہے اور دوسری طرف مذہب شیعہ کے تشخص و امتیاز کو بھی پہچنوائیں توحید نبوت اور معاد میم این علف دال معاد یہ تین ایسے حصول ہیں جن پر ایمان و عقیدہ رکھنا اسلامی نقطہ نظر سے ہر مسلمان پر واجب ہے یعنی ان پر ایمان لانا اسلام کے اہداف و اہداف و مقاصد کا جزو ہے جبکہ عدل مذہب شیعہ کی خاص علامت ہے اصل عدل اگرچہ اسلام کے ایمان و اعتقادی مقاصد میں شامل نہیں ہے یعنی باری طالع کے علم و حیات و قدرت جیسے دیگر صفات اور اس صفت عدل میں کوئی فرق نہیں ہے تاہم یہ ان اصولوں کا جزو ہے جو اسلام کے بارے میں مذہب شیعہ کے مقصوص نقطہ نظر کی نشان دہی کرتے ہیں اصل امامت شیعہ نقطہ نظر سے دونوں پہلوں کی حامل ہے یعنی ایمانیات کے دائرے میں بھی شامل ہیں اور مذہب کا تشخص و علامت بھی ہے اب رہی یہ بات کہ ملائکہ پر ایمان جس کے ضروری ہونے پر خود قرآنی نس گواہ ہے اسے ایک چھٹی اصل کے طور پر کیوں نہیں پیش کیا گیا سوال یہ نشان ہے یہاں پر پھر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ ایمانی اصول یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ توہید نبوت معاد بریکٹ کلوز اسلام کے اہداف و مقاصد کا حصہ ہیں یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت انہی ایمانوں کا مقدمہ ہے لیکن ملائکہ پر ایمان اور اسی طرح نماز و روزہ جیسے دیگر ضروریات دین پر ایمان مقصد رسالت کا جزو نہیں ہے بلکہ رسالت کا لازمہ ہے دوسرے لفظوں میں یہ سب نبوت پر ایمان کے لوازم میں سے ہیں نبوت کے اہداف و مقاصد میں سے ہیں آئیے اگلے پیرگراف کی جانب مسئلہ امامت کو اگر سیاسی و اجتماعی نقطہ نظر سے دیکھیں یعنی حکومت و قیادت کے لحاظ سے اسے مورد نظر قرار دیں تو یہ مسئلہ عدل جیسی حیثیت رکھتا ہے یعنی ایمانی امور کے دائرے میں نہیں آتا لیکن اگر اسے معنوی اعتبار سے دیکھیں یعنی اس لحاظ سے کہ امام حدیث کی استلاح میں حجت خدا اور خلیفت اللہ ہے اور مسلمانوں کی ہر فرد اور ہر دور کے انسان کامل کے درمیان ایک معنوی رابطہ قائم ہونا ضروری ہے تو مسئلہ امامت ایمانی مسائل کا جزو ہے اب ہم شیعوں کے مخصوص کلامی عقائد کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں چاہے وہ مذکورہ اصول پنجگانہ میں شامل ہوں یا نہ ہوں الف توحید توحید موتظلہ کے اصول پنجگانہ میں بھی شامل تھی اور اشائرہ بھی اسے اپنے اصول کا جزو بتاتے ہیں اتنا فرق ضرور ہے کہ جو توحید موتظلہ پیش کرتے ہیں اور اشائرہ کی توحید جو ان کے مکتب کی علامت شمار ہوتی ہے افعالی توحید ہے جس کے موتظلہ منکر ہیں پہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ چونکہ ذاتی و عبادتی توحید پر سب متفق ہیں اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے لہٰذا وہ ہماری بحث سے خارج ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ شیعہ جس توحید کے قائل ہیں وہ کیسی توحید ہے شیعہ جس توحید کے قائل ہیں اس میں ذاتی و عبادتی توحید کے ساتھ صفاتی توحید بھی شامل ہے اور افعالی توحید بھی یعنی شیعہ صفات کی بحث میں صفاتی توحید کے قائل ہیں اور افعال کی بحث میں افعالی توحید کے لیکن شیعوں کی صفاتی توحید موتظلیوں کی صفاتی توحید سے مختلف ہے اسی طرح ان کی افعالی توحید بھی اشائرہ کی افعالی توحید سے فرق رکھتی ہے معتضلہ کی صفاتی توحید کا مطلب یہ ہے کہ ذات ہر صفت سے خالی ہے دوسرے لفظوں میں ذات فاقد فی علف قاف دال فاقد صفت ہے لیکن شیعوں کی صفاتی توحید کا مطلب یہ ہے کہ صفات این ذات ہیں اس سلسلے میں تفصیلی معلومات شیعوں کی فلسفی و کلامی کتابوں میں تلاش کرنی چاہیے شیعوں کی افعالی توحید بھی اشائرہ کی افعالی توحید سے مختلف ہے اشائرہ کی افعالی توحید کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی شیع کسی قسم کا اثر نہیں رکھتی ہے یہ سارے اثار براہ راست خدا سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا بندوں کے افعال کا بھی براہ راست خالق خدا ہے خود بندہ اپنے افعال وہ عمال کا خالق نہیں ہے اس قسم کا عقیدہ جبر محض ہے جیم بیرے میم ہے زواد جبر محض ہے جسے متعدد دلائل و براہین کے ذریعے باطل ثابت کیا جا چکا ہے لیکن شیعہ کی افعالی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اسباب و مسببات کا نظام ایک ٹھوس حقیقت ہے اور ہر اثر اثر کا ورڈ بھی انورٹڈ کومہ میں ہے ہر اثر اپنے نزدیک ترین سبب سے وابستہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ذات حق طالع سے بھی وابستہ ہے اور یہ دونوں تعلقات ایک دوسرے کے طول میں ہیں یہ ایک دوسرے کے عرض میں یہاں پر بتایا گیا ہے حوالہ دیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے انسان و سرنوشت نامی کتاب کا مطالعہ کیجئے ابھی ہم نے الف پڑھا تھا توحید جو کہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں الف میں ہم نے پڑھا توعید بے عدل عدل کے سلسلے میں شیعہ و متضلہ متفق ہیں عدل کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے فیض و رحمت اور اسی طرح بلا و نعمت کو ذاتی اور پہلے سے موجود استحقاق کی بنا پر نازل کرتا ہے اور خداوند عالم کی سزا و جزا بلا و نعمت اور فیض و رحمت کے لحاظ سے نظام تخلیق میں ایک مخصوص نظم و قانون برقرار ہے اشائرہ عدل اور اس قسم کے نظام کے منکر ہیں ان کے خیال میں اس قسم کے نظام پر مشتمل عدل کے عقیدے کا لازمہ ذات حق طالع کی مقہوریت میم قاف حیوہ رییت مقہوریت و محکومیت ہے اور یہ ذات حق طالع کی قاہریت متلقہ کے سراسر خلاف ہے قاہریت متلقہ قاف علف حیرہ رییت میم تو علام قاف یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے خود عدل کے بھی بہت سے فروات فیرے واو این الفتے فروات ہیں جن کی طرف ہم دیگر اصول کی وضاحت کے زمن میں اشارہ کریں گے اب جیم پہ آگیا بے پہ عدل پڑھا جیم پہ ہے اختیار و آزادی لکھا ہے مذہب شیعہ میں اختیار و آزادی کا اصول کسی حد تک متضلہ کے عقیدے سے مشابہت رکھتا ہے تاہم شیعہ جس اختیار و آزادی کے قائل ہیں وہ متضلہ کے نظریات سے فرق رکھتی ہے متضلہ کا اختیار و آزادی تفویز تے فے واو یہ زواد تفویز یعنی انسان کو خود اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور خدا کو اثر و تاثیر میں اپنی مشیط و ارادے سے معذول کر دینا ہے اور یقینا یہ جیسا کہ اس سے مربوط بحثوں میں ثابت کیا جا چکا ہے محال ہے لیکن شیعہ جس اختیار و آزادی کے قائل ہیں اس مفہوم یہ ہے کہ بندوں کو مختار و آزاد خلق کیا گیا ہے لیکن بندے دوسرے تمام مخلوقات کی معنی اپنے وجود اور اپنے وجود کے تمام امور میں جس میں ان کی فائلیت فے علف آین لام ییتے فائلیت بھی شامل ہے ذات حق تعالی سے وابستہ ہیں اور یہ سب کچھ اس کی انعیت و مشیط کا پرتو ہے اس لیے شیعہ مذہب میں اختیار و آزادی کا اصول اشعری جبر اور معتزلی تفویز کے درمیان ایک حد ایک حد وسط واو سین توئے ہے اور آئیم مایتھار علیہ مسلم سے منقول اس مشہور جملے کے لا جبر یہ میں اس کی اردو پڑھتی ہوں کہ اختیار و آزادی کا اصول عقیدہ عدل کی فروہ ہے فیر این فروہ ہے اب ڈال پہ آگے ہیں ڈال پہ لکھا ہے ذاتی حسن و قبہ معتزلہ کا کہنا ہے کہ افعال فی نفسے ہی حسن یا قبہ کے حامل ہے قاف بے ہے ہو سکتا ہے میں اسے صحیح نہ پڑھ رہی ہوں یہ میری مطلب گتاہی ہے آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں آگے چلتے ہیں مثلا عدل فی نفسے ہی اچھی چیز ہے اور ظلم بزاتے خود بری چیز ہے صاحب حکمت اچھے کاموں کو اپناتا ہے اور برے کاموں سے گریز کرتا ہے اور چونکہ خداوند مطال حکیم ہے لہٰذا اس کی حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ اچھے کام بجا لائے اور برے کاموں سے اشتناب کرے پس اشیاء کے ذاتی حسن و قبہ اور خدا کے حکیم ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ بعض کام خدا پر واجب اور بعض امور اس کے لیے حرام و ناروہ ہیں سامین یہاں پہ واجب انورٹڈ قومہ میں ہے اور حرام انورٹڈ قومہ میں ہے اس پھر لکھا ہے کہ اشائرہ کے اشائرہ اس عقیدے کے سختی سے مخالف ہیں تو نہ تو اشیاء کے حسن و قبہ کے قائل ہیں اور نہ ہی خدا پر کسی کام کے واجب و حرام ہونے کا حکم لگانے کو صحیح مانتے ہیں شیعوں میں سے بعض وہ افراد جو متضلی کا کلام اس کے کلام سے متاثر تھے انہوں نے اس مسئلے میں متضلیوں کے نظریے کو بینے ہی تسلیم کر لیا لیکن کچھ دوسرے افراد کے جنہوں نے اس مسئلے کا زیادہ گہرائی سے جائزہ لیا ہے ذاتی حسن و قبہ کے تو قائل ہیں لیکن عالم ربوبیت میں ان احکام کو نافذ نہیں مانتے اس حوالے سے کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے عدل الہی اس کیس کا آپ مطالعہ کریں اب ہے عدل اور بہت سار اب ہم پڑھتے ہوئے ہے پر آگئے ہیں یعنی علیف بے جیم دال اور غرہ اب ہم ہے پہ آگئے ہیں ہے پہ ہے لطف اور اصلاح کا انتخاب لکھا یہ ہیڈنگ ہے لکھا ہے اشائرہ اور موتضلہ کے درمیان ایک بحث یہ بھی ہے کہ نظام کائنات پر لطف لطف کا یہ ورڈ جو ہے انورٹڈ کاما میں ہے کہ لطف یعنی بندوں کے فائدے کے لیے اصلاح اصلاح کا انتخاب حکم فرما ہے یا نہیں موتضلہ قانون لطف کو خدا بند عالم پر ایک تکلیف اور فریضہ یہ ورڈ تکلیف اور فریضہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ تکلیف اور فریضے کی حیثیت سے واجب و لازم جانتے ہیں لیکن اشائرہ قانون لطف اور انتخاب اصلاح کے منکر ہیں البتہ قانون لطف عدل اور عقلی حسن وقبہ کے فروعات میں سے ہیں قاف بےہے کے فروعات فیرے واو اہنالفتے فروعات میں سے ہیں بعض شیعہ متقلمون نے قانون لطف کو اسی موتضلی شکل میں تسلیم کر لیا ہے لیکن جو افراد خدا بند عالم کے سلسلے میں تکلیف اور فریضہ تکلیف اور فریضہ انورٹڈ کاما میں ہیں کہ تکلیف اور فریضے کے مسئلے کو غلط محض سمجھتے ہیں انہوں نے انتخاب اصلاح ہاں اصلاح کے قانون کا ایک دوسرا ہی تصور پیش کیا ہے جس کی تشریح کی یہاں گنجائش نہیں ہے واو اقل کی حجیت یہ ہیڈنگ ہے واو اقل کی حجیت اور اس کی مشتقل حقیقت و واقیت و علف قاف عین یہ تے و واقیت متضلہ سے زیادہ شیعہ مذہب میں ثابت کی گئی ہے معصومین علیہ السلام کے حکم کے مطابق شیعہ اقل کو باطنی و درونی دال ریواؤ نون چھوٹی درونی باطنی و درونی پیغمبر تصور کرتے ہیں اور جس طرح کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری و بیرونی اقل ہیں شیعہ فقہ میں اقل کو چار دلیلوں میں سے ایک مستقل دلیل مانا جاتا ہے زی حق تعالیٰ کے فیل و غرز و مقصد ہیڈنگ ہے حق تعالیٰ کے فیل و غرز و مقصد لکھا ہے اشائرہ اس اصول کے منکر ہیں کہ خداوند عالم کی افعال کسی ایک یا چند اغراض و مقاصد کے تحت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غرز و مقصد رکھنا انسان یا اسی جیسے مخلوقات کا خاصہ ہے اور خداوند عالم اس قسم کی چیزوں سے منزع و مبرہ ہے کیونکہ کسی فائل کے غرز و مقصد رکھنے کا مقصد کا مطلب یہ ہے کہ وہ غرز و مقصد اس فائل پر جبرن حاکم و مسلط ہے اور خداوند عالم ہر قسم کی محکومیت و محدودیت سے منزع ہے چاہے وہ غرز و مقصد رکھنے ہی کی محدودیت کیوں نہ ہو افعال کی غرز و غایت کے سلسلے میں شیعہ موتزلہ کے نظریہ کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیل کے مقصد اور فائل کے مقصد میں فرق ہے جو چیز محال ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے افعال میں خود اپنے لیے کوئی مقصد رکھتا ہو لیکن اگر اس مقصد اس غرز و مقصد کا تعلق مخلوق سے ہو تو یہ خداوند عالم کے ذاتی استغنا اور اس کی ذات کے علوم این لام واؤ واؤ کاف میم علف علوم و کمال سے کوئی منافعات نہیں رکھتا میم نون علف فی علف تے ہے اب جیم چہے والے آگیا زی تھا حق طالع کے فیل و غرز و مقصد ہے ہے حق طالع کے فیل میں بد ممکن ہے بدہ بیدے علف بیدال علف لکھا ہے حق طالع کے فیل میں بدہ ممکن ہے اس میں دو لائنیں بس لکھی ہیں کہ جس طرح خدا کے احکام میں فسق جائز ہے اسی فیسین خے جائز ہے اسی طرح بدہ بیدال علف بھی جائز ہے بدہ کی بحث کو اسفار علف سین فی علف رے اسفار انورٹڈ کومن میں لکھا ہے اسفار جیسی فلسفے کی کتابوں میں دیکھنا چاہیے تو خدا کا دیدار اس ہیڈنگ میں لکھا ہے اس کے بارے میں کہ محتضلہ بڑی سختی کے ساتھ خدا کے دیکھے جانے کے منکر ہیں ان کا خیال ہے کہ خدا پر صرف ایمان ہی لائے جا سکتا ہے اسے دیکھا نہیں جا سکتا ایمان و عقیدے کا تعلق فکر و ذہن سے ہے یعنی اپنے ذہن و فکر میں خدا کے وجود پر یقین رکھا جا سکتا ہے اور یہی ایمان کی آلہ ترین حد ہے خدا کو کسی بھی صورت میں دیکھا نہیں جا سکتا اس کی قرآنی دلیل یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے سورہ انام کی آیت نمبر ہنڈرڈ اینڈ تری درجمہ آنکھیں اسے نہیں دیکھتی مگر وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے وہ لطیف قابل رویت اور آگاہ ہے نگاہوں وغیرہ سے باخبر ہے یہ سورہ انام کی آیت ہنڈرڈ تری کا ترجمہ یہاں ہم نے پڑا پھر لکھا ہے لیکن اشائرہ بڑے شد و مد سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کو انہی آنکھ انہی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن صرف قیامت میں اشائرہ نے بھی اپنے دعوے کے ثبوت میں کچھ حدیثیں اور آیتیں پیش کی ہیں اور ان میں سے ایک آیت یہ ہے یہ سورہ القیامت کی بائیس اور تیسی آیت ہے کہ ترجمہ کے اس دن کچھ چہرے خرم و شاداب اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر اس کا ترجمہ ہم نے پڑا سورہ القیامت اور آیت نمبر بائیس اور تیس پھر لکھا ہے کہ شیعوں کا نظریہ ہے کہ خدا کو ان آنکھوں سے ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں تہا میمان کی آلہ ترین حد فکری و ذہنی یقین بھی نہیں فکری یقین علم یقین ہوتا ہے اور فکری یقین سے بھی بالاتر قلبی یقین ہے جو این الیقین ہے این الیقین یعنی خداوند عالم کا مشاہدہ دل کی آنکھوں سے نہ کہ ان ظاہری آنکھوں سے بس خدا کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا یہاں دل کی آنکھوں سے اس کی زیارت ممکن ہے حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ علیہ السلام نے خدا کو دیکھا ہے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جس خدا کو نہ دیکھا ہو اس کی عبادت نہیں کی ہے آنکھیں تو اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن دل اسے دیکھ سکتے ہیں آئیمہ علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا کہ آیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کے موقع پر خدا کا دیدار کیا ہے اس کا جواب آئیمہ علیہ السلام نے یہ دیا کہ ان ظاہری آنکھوں سے تو نہیں لیکن دل کی آنکھوں سے ہاں اس مسئلے میں صرف عرفہ ہیں جو شیعوں جیسا عقیدہ رکھتے ہیں اب اگلی ہیڈنگ آگئی ہے فاسق کا ایمان اس مسئلے میں جسے ہم بارہا بیان کر چکے ہیں شیعہ شائرہ کے ہم خیال ہیں انہوں نے نہ خوارج کے نظریے کو مانا ہے جو فاسق کو کافر جانتے ہیں اور نہ ہی موتزلہ کی رائے سے متفق ہیں جو منزلت بین المنزلتین کے قائل ہیں یعنی فاسق نہ کافر ہے نہ مومن اور اب چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کے جانب سین اور اس میں انوان ہے انبیاء و اولیاء کی اسمت لکھا ہے شیعوں کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آئیمہ علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام کو ہر قسم کے صغیرہ و قبیرہ گناہ سے معصوم مانتے ہیں لام مغفرت و شفاعت یہ ہیڈنگ ہے اور یہ ہم بالکل آخر پہ پہنچ گئے ہیں اب ہماری یہ کتاب مکمل ہونے والی ہے کہ اس مسئلے مغفرت و شفاعت یہ ہیڈنگ ہے اس مسئلے میں بھی شیعہ موتزلہ کے اس خوش عقیدے کے مخالف ہیں کہ جو شخص توبہ کیے بغیر اس دنیا سے اٹھ جائے اس کی مغفرت و شفاعت ناممکن ہے اور آخری لائنے البتہ شیعہ مغفرت و شفاعت کی اصول سے متعلق اشائرہ کے انتہا پسندانہ بخرافاتی عقیدے سے بھی متفق نہیں ہیں اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ کتاب عدل الہی بحث شفاعت کا متعلق فرمائیں نسامین یوں ہم اس نشست میں اللہ کے فضل سے اس کتاب کو مکمل ہم کر پائے ہیں اور جو کہ کتاب کا نام اسلام علوم کا تعرف ہے اور انوان علم الکلام جس کے مغلف استاد آیت اللہ شہید استاد مرتضی متحری ہیں اور شہید متحری فاؤنڈیشن پاکستان یہ ان کا ایڈریس بھی آپ نوٹ کیجئے www.shahari.com میں سارے لیٹرز بتا دیتی ہوں جو کہ سمال ہیں www.shahari.com اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ گلی نشست میں ہم جو نئی ایک اور کتاب اسی حوالے سے اسلامی علوم کا تعرف ہے وہ مل کر پڑھیں گے خدا حافظ فی امان اللہ مل کر پڑھیں گے خدا حافظ